آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور موجزاتی غزہ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا کیا یہ غزہ جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوئی تھی بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانوں میں موجود ہے جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فیرون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رنوائی میں بیرے ایمر کو پار کیا اور فیرون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اتمنان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر عرض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی لیکن اس وقت عرض مقدس پر کم امالکہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجوہ اور نہایتی ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امرہ لے کر عمالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے جن کی تعداد چھ لاکھ تھی لیکن جب یہ لوگ عرض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف تاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا لہذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وعدی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں چالیس سالوں تک وہ بٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اس میدان کا نام میدان تیا تھا جو ستائیس میل کے رقبے پر مشتمل تھا روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہی موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے لہذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک آفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور مافیا مانگنے لگی میدان تیا میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا آپ علیہ السلام نے اللہ کی برگاہ میں ان کے لیے دعا کی لہذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے اپنا عصہ ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمیں جاری ہو گئے چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی تھی وہاں سر شپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دوب اور تپش سے بنی اسرائیل بدال ہو جاتے تھے لہذا دوب سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایا کرتا تھا اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک جمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام قائد کرتے اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی انائیتیں کی تھی انہی انائیتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت منو سلوہ تھا دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے اسمان سے دو قسم کی غزہ اتاری تھی ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلوہ تھا من شہد جیسی میٹھی غزہ تھی انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوک گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ وہی غزہ ہے جو خداون خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا پھر وہ من جیسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا تا کہ تجھ کو سکائق انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا من دراصل ایک شبنمی گون تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا یہ گون وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح صویرے جمع کر کے کھا لیتے جو ہر شخص کے لیے تقریبا چار کلو اترتی تھی جو شخص اس وقت سوئے رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہواین چلتی تو ان پرندوں کے حجوم کے حجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے لہذا وہ لوگ انہیں بہ آسانی پکڑ لیتے اور بون کر کھا لیا کرتے منو سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتائی آسانی سے عظم ہو جاتا تھا رنگ خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ موجزہ ہوا کہ ان کے بال اور نہ خن بڑے نہیں ہوتے تھے نہ کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہو جاتا تھا اس طرح اس وادیتیہ میں بنی اسرائیل منو سلوہ اور ان چشموں کے سارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا زخیرہ نہ کرنا مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھونکے مار جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے منو سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی باندھ ہو گیا لہذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوش سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوش کسڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوش سڑتا تھا دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غزاؤں کا ذکر ملتا ہے بودمت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غزا برسنے لگتی ہے اسی طرح ہندو مذہب کے پران رک وید اور اترم وید میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غزا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہم نے دیکھا کہ خدا براک نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کا رست پیدا کر دیا وادی تیہ میں ان کے لیے بادل کا سائب بیجا ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمیں جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے منو سلوہ بھی نازل کیا اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا بلکل اسی طرح جب ہم کسی مسئبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مسئبت میں پھنسے ہیں مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یہ یاد رکھنے چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خداوان پر بروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے